ایسی لیے تو چاہتی ہوں تم لوگ ضائع مت کرو زندگی کے اتنے قیمتی سارے اور سبق سیکھو ہماری غلطیوں سے ممہ یہ باتیں اس وقت اچھی لگتی ہیں جب آپ زندگی کے سارے بڑے گولز اچیف کر چکے ہوں ایک گول تو تم بھی اچیف کر چکے ہو میری بیٹی سے شادی کر کے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی نا جو پوری ہو گئی تو پھر خوش رکھو نا اسے چلے شروع ہو گیا ساس اور دماد کا ایک نیا ڈراما لیکن میں اب کسی کی باتوں میں نہیں آنے والی ارے جانے من اس کو اب احتوار اتنی آسانی سے نہیں آئے گا سارے میاں جاؤ تم بھی اپنا چگر آزماؤ اور سنو ہمت نہ آرنا میری طرح ارے بھئی کیوں ڈرہا رہے ہیں بچے کو رضی تم اچھی طرح یاد ہے جب میں نے تمہیں پہلی بار پروپوس کیا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تم نے پرپل کلان کا جوڑا پہنے گا اور تم ایسے ہی شرمہ رکھتی ہے نا استغفر اللہ یہ کونسی پر نہیں شروع ہو گئی یہاں پہ مچو یاد آگئے مجھے تو اور اس فیلم کا نام ہے ہمتوں یس ہمتوں جی میں سنتا ہوں یا رضی اللہ دونوں کو خوش رکھتے آمین کیا کہہ رہی تھی تم نیچے کہ میں آت ماما ڈراما کر رہا ہے نہیں نہیں میں ہی کہہی تھی کہ اس طرح انقلاب آگئے رات و رات جس نے ماما کی سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا ہے پتہ ہے جعفر جب اوٹی میں لے کر گئے تھے نا تمہیں بس وہی لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی راضی سچ پوچھو تو آپریشن ٹھیٹر جا کر مجھے بھی احساس ہوا کہ میں ہی مان لیتا تمہاری بات تو اتنے سال تنہائیں کا عذاب نہیں جھلنا پڑتا دعا کرو کہ اب یہ چاند اور تارہ سیکھیں ہمارے تجربے سے آمین اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھتے ہیں چیٹر ہے تمہاری ماما سارنگ خبردار میری ماما کو چیٹر مت بلانا چیٹنگ تم نے کی ہے میرے ساتھ انہوں نے یہ سائے تھا مجھے یہ سب کرنے پر تم کوئی بچے تو نہیں تھے تم مجھے اعتماد میں لے سکتے تھے ہم کوئی اور سلوشن نکال لیتے یا خاک سلوشن نکال لیتے یا مجھے پتا تھا کہ تم ان کی بیٹی ہونے کی طرح زدی تم نے ہی مجھ سے کہا تھا میری ماما کو منہ لو تو کرلوں گی شادی تو تم نے اس بات کا یہ سلوشن نکالا تم نے میرے ساتھ غلط بیانی کی اور اب یہ تک ہردرمی کا مزائرہ کر رہے ہوں ٹھیک ہے بس نکال کیا سلوشن زندگی میں جو تمہارا دل چاہے اب تم وہ کرنا جو میرا دل چاہے اب میں وہی کروں گا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مجھے سمجھ آگئی ہے تارہ تم بھی ڈاکٹر رازیہ کی طرح ہی انہی کی طرح زدی ہو تم وہی کرو گی میرے ساتھ جو میں نے اپنے شوار کی ساتھ کیا تھا تم ٹوٹ جاؤ گی لیکن چھکو گی نہیں تم بھی تو گزار احمد کے بیٹے ہو نا تم نے تو ان سے کچھ نہیں سیکھا نہ ہی ان کی اپنے خاندان سے کی جانے والی محبت نہ ہی ان کی اپنی بیوی سے کی جانے والی وفا اور نہ ہی اپنی اولاد کے لیے دی جانے والی قربانیاں کاش کہ تم کچھ تو سیکھ رہے تھے موسیقی